ہیلو نمسکار اس نئے ویڈیو میں دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور اپنے آگے آنے والے ایگزام کے لیے پرپریشن کر رہے ہوں گے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنا ایگزام انلائسس دینے والا ہوں کہ میرا جو ایگزام تھا دوستوں وہ تھا بارہ جولائی کو تھرڈ شفٹ میں اور کیا کیا کوششن پوچھے گئے اس کے بارے میں ڈیٹیل دسکسن کریں گے اور اسی کے ساتھ آپ کا کونسی شفٹ میں ایگزام تھا آپ کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر میرا ریویو دوستوں آپ کو جینورن لگے تو آپ ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا ٹھیک ہے دوستوں اس ویڈیو کے اینڈ میں دوستوں ہم بات کریں گے کہ آپ کا ریزلٹ کب آنے والا اور ایکسپیکٹڈ کٹ آف کیا ہو سکتی ہے اور مینز کی ایگزامنیشن ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے سب سے پہلے دوستوں بات کرتے ہیں ریویو کی اور سب سے اچھا جو مجھے لگا ریزلٹنگ سیکشن دوستوں سب سے ایزی تھا جو کی ایج بے کلیریکل کی ایگزامنیشن میں دیکھنے کو ملا اس سال کہ ریزلٹنگ لگ بگ لگ بگ سبھی شفٹ میں ایزی آ رہی تھی 30 پلس ہر ایک کنڈیلیٹ 30 پلس بنا کے آ سکتے تھے ایسا پیپر تھا دوستوں ریزلٹنگ کا اور رہی بات میرے شفٹ کی تو میرے شفٹ میں ایک سرکولر سٹنگ ارنیجمنٹ پوچھا گیا ایک لینئر سٹنگ ارنیجمنٹ پوچھا گیا دوستوں جس میں 8 پرشن بیٹھے تھے نورت فیس کر کے اس کے بعد اگر دوستوں بات کروں تو ایک منت بیس پزل تھی دو ڈیٹھ تھی اس میں اور چار منت تھے تو ایک وہ پزل تھی اگر سیریز کی بات کروں تو الفہ بیٹ سیریز پوچھی گئی تھی 3-3 لیٹر کی جو الفہ بیٹ سیریز آتی ہے دوستوں وہ پوچھی گئی اور ان ایکولیٹی تھی دوستوں 5 کوشن اس کے تھے اگر بات کروں دوستوں اپنے بلڈ ڈیلیشن کی بلڈ ڈیلیشن بھی تھا پرٹیکولر وہاں پہ اور اس کے علاوہ دوستوں مسلینس کوشن تھے 3-4 کر کے مسلینس کوشن تھے دوستوں ایسے کر کے اپنا ریزننگ کا دوستوں بہت اچھا پیپر تھا ایزی لیول لگا دوستوں مجھے آپ کو ریزننگ کا لیول کیا لگا آپ کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر ریزننگ کے اوورال اٹیمٹ کی بات کروں تو 35 میں سے میں نے 35 بنائے ہیں اب اس میں سے کتنے صحیح ہوتے ہیں وہ جب ریزلٹ آئے گا تب ہی پتہ چلے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ 35 میں 35 صحیح ہو سکتے ہیں اور یہ جو ٹائمنگ تھا دوستوں اس میں میرے 40 سیکنڈ بچ گئے تھے جو ریزننگ کا جو اوورال ٹائمنگ ہے وہ 19 منٹ اور 20 سیکنڈ میں میں نے پورا پیپر اٹیمٹ کر لیا تھا اتنا ایزی تھا دوستوں ریزننگ کا پیپر بات کرتا ہوں دوستوں میتھامیٹکس کی تو میتھامیٹکس میں 10 سے 12 سمبلیفیکشن پوچھے گئے تھے میری والی شیفٹ میں چار کوانٹیٹی ون کوانٹیٹی ٹو کے دوستوں چار سے پانچ کوششن تھے اور جو ڈیٹا انٹرپٹیشن ہے دوستوں وہ ایسے جیسے کی گروووار شکرووار سنیوار اور ریووار چار ڈیز دے رکھے تھے اس میں پی کیو آر ایس ٹی ایدھر جو سوپس وغیرہ تھی یا پھر کنڈیڈیٹس وغیرہ تھے تو انہوں نے کتنے کیک بیچے وہ وہاں پر مینشن کیے گئے تھے جیسے کی ایک سو پتچیز ایک سو پندرہ ایسے کر کے وہ وہاں پر مینشن کیے گئے تھے تو وہاں پر چھے سے سات کوشن ساید اس کے تھے ڈیٹا انٹرپٹیشن کے اور باقی سب مسئلینیس ورڈ پرابلم تھی نمبر شیریز دوستوں نہیں دیکھنے کو ملی تو میتھمیٹکس کا جو دوستوں لیول تھا وہ کہیں نہیں تھوڑا موڈریٹ لیول تھا کیونکہ کیونکہ پوچھ لیا گیا اور اس کے بعد ارثمیٹک کے کوشن تھے ارثمیٹک میں پروفٹ اینڈ لاؤس کا بھی کوشن تھا بوٹ اینڈ سٹریم کا بھی کوشن تھا اور ساتھ ساتھ جو ٹائم اینڈ ورک کا بھی کوشن تھا دوستوں اور اگر ٹوٹل اٹیمٹ کی بات کروں دوستوں تو میں نے بنائے ٹوائنٹی سکس اٹیمٹ اور اب بات کرتے ہیں دوستوں انگلیس کی تو انگلیس میں ایک آرسی تھا آرسی کے علاوہ دوستوں بات کرو تو سنگل فلرز پہ کوشن تھے اور اس میں ایک دوستوں پیرا جمبل کا ایک کوشن آ گیا تھا ہماری والی شفٹ میں دوستوں مجھے انگلیس ہی ہارڈ لگا کیونکہ وہاں پر ایک پیرا جمبل تھا باقی الگ الگ شفٹ میں دوستوں سینٹنس کا ری ارنجمنٹ پوچھا گیا تھا لیکن ہمارے والے جو شفٹ تھا دوستوں وہاں پر ہمیں پیرا جمبل دیکھنے کو ملا اس کے بعد اگر بات کروں تو ایررز کے کوشن جیسے کی مسی سپیلٹ والے کو جو کوشن تھے دوستوں وہ دیکھنے کو ملے اور اس کے بعد کلوش ٹرس تو کوئی تھا نہیں اور ساید دس کوشن آرسی پہ تھے اور 6-7 کوشن ساید مسی سپیلٹ والے تھے 4-5 کوشن تھے اپنے سنگل فیلرز کے تو یہ دوستوں یہاں پہ انگلیس کا ریویو رہا اور انگلیس کا دوستوں جو مجھے موڈریٹ لگا اور انگلیس میں اگر میرے اٹیمٹ کی بات کروں تو میں نے 14 اٹیمٹ کیے 30 میں سے اگر اوبرال اس کا اٹیمٹ کی بات کروں دوستوں تو میں نے 100 میں سے 75 اٹیمٹ کیے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سفیسینٹ ہے اگزام کو کریک کرنے کے لئے اب رہی بات دوستوں دوسری شفٹ کی تو کافی سارے کانڈیڈیٹس بول رہے ہیں کہ ہمارے والے شفٹ میں میت ہارڈ آیا تھا ریزننگ کا دوستوں یہاں پر کوئی لوچہ نہیں ہے ریزننگ سبی شفٹ میں لگ بگ بہت ایزی تھا دوستوں پیپر آپ آرام سے 30 پلس بنا سکتے تھے اگر آپ آپ کی پزل پر کمانڈ تھی تو کافی کانڈیڈیٹس 35 بھی بنایا ہوں گے اور میتھامیٹکس کے اگر بات کروں تو یہ جو آکڑا ہے دوستوں اٹیمٹ کا وہ کہیں نہ کہیں 25 سے 30 کے بیچ میں رہا ہے 35 کوئی کوئی مطلب بہت کم کانڈیڈیٹس دوستوں 30 پلس بنا کر کر کے آئے ہیں میتھامیٹکس میں لیکن جو آہ ایوریج اٹیمٹ کی بات کروں تو 25 سے 27 کے آس پاس آپ مان لیجیے اتنا ہی ایوریج اٹیمٹ ہے اور اس کے بعد اگر انگلیس کی بات کروں تو انگلیس میں دوستوں کہیں نہ کہیں جو کسی شفٹ میں میری والی شفٹ تھوڑی تھوڑا موڈریٹ لیول کا ایگزامنیشن تھا اور جو کوئی دوسری شفٹ جیسے کی اسٹارٹنگ کی جو شفٹ تھی دوستوں دس جولائی کی جو اسٹارٹنگ کی تین چار شفٹ تھی وہاں پہ انگلیس کا جو لیول ہے وہ کافی ایزی رہا وہاں پر 25 بھی بنائے کافی سارے کانڈیڈیٹس نے 30 بھی بنائے تو انگلیس کا لیول دوستوں اگر میں بات کروں تو اگر انگلیس میں سیف اٹیمٹ کی بات کروں تو سیف اٹیمٹ کہیں نہیں کروں گا جو کٹ آف ہے دوستوں وہ آپ کی 65 سے 70 کے آس پاس اس سال رہ سکتی ہے ویکنس کے چلتے دوستوں کٹ آف پچھلی بار کی دیکھ نیز پچھلی بار کے پیپر سے کمپیریزن کیا جائے تو اس بار کا پیپر ہے دوستوں وہ اس لیول پہ تھا ٹھیک ہے پچھلی بار اس لیول پہ تو کہیں نہ کہیں جو کٹ آف ہے یا تو پچھلی بار کی کمپیریزن میں پچھلی بار تھا اور اس بار کہیں نہ کہیں دو سے تین نمبر آپ دیکھ نیز جہاں پر ہائی کٹ آف جاتی ہے دوستو جیسے کٹ آف یہ جو سٹیٹ ہیں وہاں پر جو کٹ آف ہے دوستو وہ کہیں نہ کہیں 65 کے آس پاس vary کرے گا 65 یا 70 کے آس پاس اس سے زیادہ کٹ آف نہیں جانے والا اور جیسے کی مہاراسترہ ہے اور گجرات ہے یہ پچھلی بار کٹ آف وہ 60 سے نیچے رہا تھا اور اس بار کبھی کٹ آف ہے وہ 60 سے نیچے ہی رہے گا 55 کے آس پاس دوستو یہ کٹ آف جو ہے وہ vary کرے گا ٹھیک ہے آپ نے کونسے سٹیٹ سے اپلائی کیا تھا آپ کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ کا جو examination تھا وہ کون سی date کو 10 کو تھا 11 کو تھا 12 کو تھا 13 کو تھا کون سی شفٹ میں تھا آپ کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اب دوستو کافی سارے candidates result کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو جہاں پر exam post پون ہو ہے پہلے ان کا exam conduct ہوگا جیسے کچھ centers پر exam post پون کیا گیا تھا ان کا پہلے exam ہوگا اس کے بعد دوستو آپ کا result ہے جہاں تک کی مجھے لگتا ہے آپ کو کیا لگتا دوستو آپ comment box میں ضرور comment کر بتائیے گا اور اس کے بعد جن candidates کا exam ہو چکا ہے وہ mains پہ focus کی جن candidates exam حال فلال نہیں ہوا پوسٹ پون کیا گیا تھا جن centers پر تو وہ جو candidates ہے وہ اپنے prelims کی تیاری دوستو رکھے اور ساتھ current affairs کو بھی لے بھارت heaven eyes day